بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیہ آتا فرمائے خواتین و حضرات کل کا جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہم سب کے لئے بلکہ پوری قوم کے لئے پوری قوم کے لئے واقعہ بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب کو تین چار گولیاں ٹانگ پر مالی خواتین و حضرات جو شخص لوگوں کی لئے اتنی قربانیاں دے چکا اور دے رہا ہے پوری قوم کے لئے اور اپنے ملک کے لئے اتنی قربانیاں اور جب وہ یہاں پاکستان کے وزیر آزم بنے تھے تو انہوں نے ان کو جو ٹائم ملا جتنے ٹائم انہوں نے یہاں کی وزارت کی پاکستان کی تو بہت سارے مسئلے تھے جو انہوں نے ہلکہ ہلکہ ٹھیک کرنا شروع کر دیئے تو لوگوں کی زندگیوں میں جو مشکلات آئی بھی تھی وہ ہلکہ ہلکہ اللہ کی حکم سے ختم ہونا شروع ہو رہی تھی تو لوگ خوش ہو رہے تھے اور زندگیوں میں خوشی آنا شروع ہو گئی تھی اللہ کی حکم سے پھر اس کے بعد اچانک رات و رات عمران خان صاحب کو وزارت سے ہٹا دیا گیا اب حواتین و حضرات وہ دوبارہ اس قوم کے لئے لڑ رہے ہیں دوبارہ اس قوم کے لئے قربانی دے رہے ہیں اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ اس ملک پاکستان کو جو ہے صدار دیں اور یہاں پہ جتنی بھی مشکلے قوم کے اوپر ہیں اور قوم ان مشکلوں کو جہل رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ختم کر دیں تو اس کے لئے قربانی دے رہے ہیں اب کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور چار گولیاں ان کے ٹانگ پر ماری اللہ نہ کرے اس میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن حواتین و حضرات بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہیں زندگی دینا تو اس کو ساری دنیا کے انسان مل کر موت نہیں دے سکتے جان سے نہیں مار سکتے اگر اللہ نے چاہ لیا کہ میں شخص کو جو ہے زندگی دوں گا اور اس کو اتنے ٹائم زندہ رکھوں گا تو کوئی اس کو نہیں مار سکتا یا اس کی زندگی کو چھین سکتا کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں تو ایسے ہی حواتین و حضرات عمران خان صاحب لوگوں کے لئے بھلائی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں ان کا بھلا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے دین کو بھی سامنے رکھتے ہیں اللہ کی بڑائی کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا یہ ہوا یہ جس نے بھی کیا خواتین و حضرات یہ تو اللہ جانتے ہیں میں اس پر بات نہیں کرنے بیٹھا ہوں کہ کس نے کیا اور کیوں کیا میں بات یہ کر رہا ہوں خواتین و حضرات کہ ہم جو ہے اللہ سے عمران خان صاحب کی یہ خوب دعائیں کریں ہر نماز میں اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ پاک انہیں جلد سے جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائے تاکہ وہ دوبارہ آکے جو ہے محنت کریں کوشش کریں اور اس کوشش اور اس محنت کا ریزلڈ اللہ پاک انہیں جلد اور ہم سب کو جلد عطا فرمائے اور اللہ دکھائیں گے انشاءاللہ کہ عمران خان صاحب دوبارہ جو ہے وہ اپنی وزارت کی سیٹ پر آ کر بیٹھیں گے اور پھر دوبارہ اپنے جو کام کر رہے تھے لوگوں کی پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے وہ دوبارہ وہ بھلائی کے کام شروع کر دیں تو خواتین و حضرات کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے بارے میں غلط سلط باتیں کر رہے ہیں اور دلوں میں بغس رکھا ہوا ہے ایسا کیوں ہے خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ افتیار دیا ہے انسان کے پاس یہ افتیار ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا کر سکتا ہے وہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کون شخص صحیح ہے اور کون غلط ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ چاہے تو وہ اپنے اپنے خطاب سے اپنے بیان سے ان کے سامنے مجمع ہوتا ہے وہ اس خطاب سے بیان سے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال سکتے ہیں لوگوں کی ان کی لیکن نہیں برائی کہ انہوں نے تو یہ کہا انہوں نے تو یہ کہا انہوں نے تو یہ کہا عبتین و حضرات ٹائم ہی انہیں کتنا ملا لیکن ٹائم کتنا ملا لیکن جتنا ٹائم ملا اس ٹائم میں بھی وہ بہت کچھ کر گا آنے دوسرے آنے والوں نے تو اتنے ٹائم میں کچھ بھی نہیں کیا بلکہ پورے پاکستان کا کیا حل ہو گیا آپ کے سامنے ہر کوئی پریشان ہے ہر کوئی پر مہنگائی کو رو رہا ہے اور تنکھاؤں سے تنکھاؤں تنکھا آ رہی ہے لیکن تنکھا میں بھی ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے ہر کوئی پریشان تو خبتین و حضرات ان ساری باتوں کا کچھ لوگوں کا تو ان کے ایسا ہے کہ گولیاں نہیں لگی ہیں وہ گولیوں کے کچھ ایسے ذرات ہوتے ہیں وہ لگے ہیں خبتین و حضرات ہم اپنی طرف سے جو ہمارے سمجھ آئے ہم کہہ دیں کون شخص ہمارے لئے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے ہمارے جو سمجھ آ رہا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں اس مطلب کچھ سوچتے سمجھتے ہی نہیں ایک بندے کے سیریس میں گولیاں لگی ہوئے ہم کہہ رہے ہیں گولی نے لگی ہے وہ گولی کے کچھ ذرات ہیں وہ لگے ہیں کیونکہ اتنے گھنٹے تو نہیں کوئی جا سکتا سفر کر کے گولی لگی ہو تو خبتین و حضرات میں نے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص کے گولی لگی ایک نہیں دو گولیاں لگی تقریباً چھ سات گھنٹے کے بعد اس کا آپریشن ہوا چھ سات گھنٹے وہ صرف لٹا ہوا تھا اور گولیاں اس کے لگی ہوئی تھے خون بھی رہا تھا لیکن چھ سات گھنٹے میں اللہ نہ کرے وہ مارا نہیں ہے زندہ رہا اور آج بھی ما شاء اللہ اللہ پاک اسے اس کی حفاظت فرمایا اور اسے اور زیادہ صحتیابی آتا فرمایا کہ وہ ما شاء اللہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک تھا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹانگ ہاتھ ادھر کی جگہوں پہ اگر ان آزا پہ گولی لگ جائے تو انسان تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے برداشت کر جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ زندگی سے چلا جائے تو ہم اپنی طرف سے بلکل کچھ نہ کچھ بات کر دیتے ہیں یہ تک میں سوچتے کہ یار اگلا شخص ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو خواتین و حضرات ہم اللہ سے توبہ کریں استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی فوق معافیہ مانگیں جو بھی انسان کے اوپر حالات آتے ہیں ملک اوپر حالات آتے ہیں وہ عوام کی عمال کے بقدر آتے ہیں عوام ماشاءاللہ ہماری جو ہے پاکستان کی عوام بہت اچھی ہے لوگ بہت سلجے ہوئے ہیں سمجھدار ہیں بس کرنا کیا ہے کہ ہمیں رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے اور اللہ سے استغفار کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اگر ہم چاہتے ہیں عمران خان صاحب دوبارہ وزیر آزم بنیں اور ہم چاہتے ہیں چاہتے کیوں نہیں ہم تو چاہتے ہیں تو ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں ان کی تو اللہ ہر قادر ہے اس چیز پر کہ انہیں واپس وزیر آزم کی سیٹ پر بٹھائیں گے اور انشاءاللہ پھر الگے الگے کر کے سارے کام درست ہو جائیں گے تو اس کی خوبتین و حضرات ہم سب کوشش کریں اور کل تک کیلئے آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ